یہاں سے ہم اپنے مکمل ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس کا آغاز کرتے ہیں جب بھی ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے کسی کاربار کی آن لائن تشکیل تشکیل کہتے ہیں پروموشن کو کسی کاربار کی آن لائن تشکیل یا کسی کاربار کی آن لائن پروموشن کرنا دیجٹل مارکٹنگ کہلاتا ہے یعنی جب آپ کسی کی یا اپنی پروڈکٹس کی آن لائن تشکیر کر رہے ہوتے ہیں یا آن لائن پروموشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل دیجٹل مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کاربار اور پروڈکٹ کے مانگی کافی وزی ہے جن کو چند الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہم اس پر بات میں بات کریں گے کہ پروڈکٹ اور کاربار کیا ہے دیجٹل مارکٹر کون ہوتا ہے دیجٹل مارکٹنگ کرنے والے شخص کو دیجٹل مارکٹر کہتے ہیں یعنی کہ اگر آن لائن آپ اپنی پروڈکٹ یا کسی کی پروڈکٹ یا اپنی سرویسز وغیرہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ دیجٹل مارکٹر ہیں بات آتی ہے کاربار کیا ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کاربار کے معنی دیجٹل مارکٹنگ کی روزیں کافی وسیع ہیں آپ ذرا مسال سے سمجھیں کہ کاربار کیا ہوتا ہے مسال کے طور پر کاربار عام طور پر نظر آنے والے کاربار جیسا کہ دکانیں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں کاربار کوئی فیکٹری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر اگر کوئی شخص اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر پیسے کماتا ہے تو وہ اس کی شخصیت بھی ایک کاربار کا رول پلے کرتی ہے آپ ذرا اس کو مزید مسال سے سمجھیں سب سے پہلے ایک فیکٹری ہے فیکٹری نے پروڈکٹس بنانی ہے اب فیکٹری ایک کاربار ہے زیادہ سے بات ہے کہ اسے اپنی کاربار کی پروموشن کرنا ہوگی یعنی کہ دیجٹل مارکیٹنگ کرنا ہوگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گاہوں کو اپنے طرف راگی کر سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے چیزیں کریدیں تو اسی کے ساتھ ایک آپ کو دکان نظر آ رہے ہیں جس میں لوگ موبائل بیچ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک کاربار ہے اب یہاں پر بھی لوگوں نے دیجٹل مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے یعنی کہ اپنی پروڈکٹس کیوں سیل کرنے کی لیے اسی کے ساتھ آپ کو کاسم علی شاہ صاحب دکھائی دے رہی ہیں اب یہاں پر آپ تھوڑے سے چونکے کہ یہ کاربار کیسے ہیں ذرا گھر کیجئے گا کہ کاربار ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں پر میں کاسم علی شاہ صاحب ایک انسان ہے میں ان کو نہیں بلکہ ان کی شخصیت کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میں یہاں پر کاربار کر رہا ہوں مجھے کسی انفلوینسر کی ضرورت ہے جس سے میں جاؤں گا کہ میں اپنی کاربار کی پروموشن کر سکوں تو میں کاسم علی شاہ صاحب کو بلاتا ہوں وہ میری کاربار کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ میری کاربار کو بھی سنیں گے زائد سے بات ہے تو وہاں پر میری کاربار کی پروموشن ہوئی تو اس لیے جب ہم دیجٹل مارکٹنگ میں کاربار کہتے ہیں کاربار سے مراد صرف ایک کاربار نہیں ہوتا اس کاربار سے مراد ایک وسیع معنی ہے تو یہاں پر آپ کاربار کو سمجھ رہی ہوں گے کہ کاربار کیا ہے اب بات آتی ہے پروڈکٹ کیا ہے جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ پروڈکٹ کے معنی بھی وسیع تر ہیں مگر چلیں آپ ذرا مسال سے سمجھیں کہ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے مسال کی طور پر پروڈکٹ عام طور پر نظر آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسا کہ کمپیوٹر پنکے وغیرہ لیکن کوئی سروس بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر مریضوں کا معنی کرتا ہے تو چک اپ کرنا پروڈکٹ ہوگا یا ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھانے کا عمل پروڈکٹ ہوگا کوئی چیزیں جو بچی جاتی ہیں جیسا کہ کوئی کورس وغیرہ یا کوئی راز وہ بھی پروڈکٹ ہی ہوتا ہے اب دیکھیں پروڈکٹ کو سمجھنا تو وہاں پر آپ کو پتا ہونا یہ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے کسی کی سروس بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ کسی کا کوئی عام شیئر بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ پروڈکٹ وہ چیز ہے جس کو سیل کر کے وہ عام تر حاصل کرتے ہیں کچھ پیسے بناتے ہیں اب جیسا کہ یہ کورس ہے اگر میں یہ کورس سیل کر رہا ہوتا پیسو کی عوض تو میں نے اس کی پروموشن بھی کرنی تھی تو یہ میری پروڈکٹ تھی میں نے اس کی پروموشن کی میں نے جیٹر مارکیٹر ہوا میں نے جس چیز کی پروموشن کی وہ پروڈکٹ ہوئی تو یہ چیز آپ سمجھ گئے یہاں سے میں ذرا مثال سے دیکھ لیں یہاں پر دیکھیں اوپر مختلف پروڈکٹس ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں یہ پروڈکٹس ہیں ان کو آپ آن لائن ان کی پروڈکٹس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے ایک شخص کا وہاں پر آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں وہ ڈاکٹر مائنہ کر رہا ہے کسی شخص کی اپنی ایک عدا ہوتی ہے اگر وہ چیک اپ کوئی بہترین چیک اپ کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی چیک اپ کو بھی پروڈکٹس کر سکتا ہے تو یہاں کسی اور سے کروا سکتا ہے مختلف جگہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر زندگی میں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہاں ہنکھوں کا علاج ہوتا ہے یہاں کسی نہ کسی بماری کا علاج ہوتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹرز اپنی آپ اپنی جو سرویسز ہیں ان کو پروموٹ کروا رہی ہوتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ اگر ہم آن لائن طریقے سے ان کی سرویسز کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہر کاربار کے لیے ریٹ کی ہڈی ہے اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں کوئی کرے گا تو اس کا کاربار اس حد تک اوپر نہیں جا سکتے گا جتنا کہ اس کو لے جانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اثر انداز ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے دیکھیں جب ہم صحیح پروڈکٹ صحیح لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ پروڈکٹ کو کھری دیں تو اس طرح کے ڈیجیٹل مارکٹنگ کو اثر انداز ڈیجیٹل مارکٹنگ کہتے ہیں یعنی کہ افیکٹیو ڈیجیٹل مارکٹنگ کہتے ہیں جس میں آپ اپنے تمام وسائل کا درست استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہی ہوتے جو آپ کی پروڈکٹ خرید نہیں سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کے وسائل بھی بچتے ہیں آپ کا واقت بھی بچتا ہے اور آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس چیز کو کہتے ہیں افیکٹیو ڈیجیٹل مارکٹنگ تو ہم اس کورس میں اسی چیز کو دیکھیں گے کہ کیسی ہم افیکٹیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اگر اپنا کاربار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کاربار کو ایک منفع بخش کاربار بنا سکیں یا پھر اگر ہم ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کے طور پر کام کریں فریلانسر بن کر تو وہاں پر ہم کسی کے بھی کاربار کو چار چاند لگا سکیں تو یہی فرق ہے ایک عام ڈیجیٹل مارکیٹر میں اور ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر میں جو ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ افیکٹیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے جو عام ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ بس پیسے پھونک دیتا ہے کہیں نہ کہیں اشتہار دے دیا کہیں فیس بک پر ہی در ادھر تو وہاں پر پیسے کا زیان وہ کرتا ہے تو اسی چیز کو ہم نے اس کورس میں سمجھنا ہے بات آتی ہے بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کی وضاحت دیکھیں اس کورس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلا حصہ ہے وہ بنیادی ہے اس کے بعد ہم انٹرمیڈیٹ یعنی کے درمیانے درجے میں پہنچیں گے جہاں پر ہم مزید گہرائے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں گے پھر ہم ایکسپرٹ یعنی کہ پرفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کی طرف رہیں گے اس حصے میں ہم پرفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹرکس وغیرہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے مدلے کا آغاز کرتے ہیں یعنی کہ بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تو دیکھیں بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ نے یہ پانچ چیزیں سیکھنی ہیں ان پانچ چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے حقیقی حدف کی تلاش کو سیکھنا ہے وہ کسٹمر ڈونرہ جو آپ کی پروڈکٹ کو کھریدنے کا شوق رکھتے ہیں یا آپ کی پروڈکٹ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے سب سے پہلے دوسرا ہم بہترین ویب سیٹ بنانا سیکھیں گے اپنے کاروار کے لیے بہترین ویب سیٹ بنانا تاکہ آن لائن آپ خود کو ظاہر کر سکیں تیسرا ہم سرپ چنجر اپٹومائزیشن سیکھیں گے سی ای او یعنی کہ ایس ای او کر کے ہم گوگل کی مدد سے ٹریپک کو اپنی ویب سائٹ پر لائیں گے اس چیز کو بھی ہم نے سیکھنا ہے اس کے بعد ہم ای میل مارکیٹنگ کو سیکھیں گے ای میل مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے تاکہ ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ رابطے میں رہیں اس کے بعد ہم تمام مارکیٹنگ نتائج کا مشاہدہ کریں گے کہ کیوں نتیجہ آیا ان سب چیزوں کا جو ہم نے کیا یعنی کہ حدف کی تلاش کی بہترے ویب سائٹ بنائے سرچینل اپٹیمائزیشن کیا ای میل مارکیٹنگ کے ان تمام چیزوں کا ہم باغور مشاہدہ کریں گے پانچویں نمبر پر تو اس طرح ہم اپنے بنیادی دیجیٹل مارکیٹنگ کو مکمل کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے اور مزید گہرائی بھی جا کر دیکھیں گے تو چلیں سب سے پہلے بنیادی دیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے مارکیٹ ریسرچ مارکیٹ تجزیہ یعنی کہ یہاں سے ہم مارکیٹ تجزیہ کرنا سیکھ رہی ہیں دیجیٹل مارکیٹنگ کامیاب تب ہی ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ تجزیہ کرنا جانتے ہیں مارکیٹ ریسرچ ہوتا کیا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ مارکیٹ کا تجزیہ یا مارکیٹ ریسرچ کیا ہے دیکھیں آپ دیجیٹل مارکیٹنگ کر کے اپنے حدف کو کتنا بہتر حاصل کر سکتے ہیں اس کا انقصار مارکیٹ ریسرچ پر ہوتا ہے مارکیٹ ریسرچ سے مراد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کریں گے اور پھر آپ انہی لوگوں کو اپنی دیجیٹل مارکیٹنگ کا نشانہ بناتے ہیں اس سے آپ کے وسائل کم حرچ ہوتے ہیں اور آپ کو بہترین نتائج ملتے ہیں تو مارکیٹ ریسرچ آپ سمجھ گئے کہ مارکیٹ ریسرچ میں آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ آپ کیسے یہ چیز تلاش کریں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو خریدیں گے یعنی کہ اس بات کا تائم کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ کن لوگوں کے لئے فائدہ میں ہے تاکہ ان لوگوں کو آپ اپنے استحارات دکھا سکیں ان لوگوں کے سامنے آپ اپنی پروموشن کر سکیں اس چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں مارکیٹ ریسرچ کی وضاحت اپنی پروڈکٹ کی دیجیٹل مارکیٹنگ کو کرنے سے قبل ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے اور وہ لوگ کہاں پر ہیں اور ہم کس طرح ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ذرا مارکیٹ ریسرچ کی وضاحت میں ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ آپ فرض کریں کہ میں زاہد افضل امیریکہ کی مارکیٹ میں ایک کپرے کی دکان کھولتا ہے اور وہ کپرے کی کیا دکان ہے شلوار کی میز تو امیریکہ کی مارکیٹ میں میں شلوار کی میز لگا کر بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر میں ایک سال بعد آپ کے پاس آتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار بڑا مجھے نقصان ہوا میں سب کچھ لٹ گیا تو وہاں پر آپ مجھے کیا کہیں گے آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا مارکیٹ ریسرچ آپ کہیں گے کہ اگر تم مارکیٹ ریسرچ کر لیتے تو تمہارا نقصان نہ ہوتا تو وہاں پر مارکیٹ ریسرچ سے مراجی ہوگا آپ کا کہ آپ تم پہلے دیکھ لیتے کہ آیا جو تم چیز وہاں پیچنا چاہتے ہو وہ چیز وہاں خریدنے والے بھی ہیں یا نہیں تو اسی چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں یعنی کہ دیجٹل مارکیٹنگ میں بھی یہی چیز مارکیٹ ریسرچ ہے کہ آپ جس جگہ استحارات دینا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو ملون ہونا چاہیے کہ آیا آپ کے وہاں لوگ مجود ہیں جو آپ کے پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں تو اس چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اب وہی بات آئی کہ ان لوگوں کو کیسے تلاش کریں جو لوگ ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں دیکھیں اپنے حدف کے لوگوں کی تلاش کا عمل دراصل وہ عمل ہے جس میں ہم یہ جوڑتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ یا سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کہاں پر ہیں کہ ہم کیسے ان تک رسائے حاصل کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس اس چیز کا ڈیٹا نہیں ہے جانے کہ آپ کے پاس وہ معلومات نہیں ہیں جس سے آپ اس بات کا تائم کر سکیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم اگلی گلاسز میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ ڈیٹا وہ معلومات حاصل کریں لیکن ہم ابھی باہر پر سونا بنانا سکھیں گے یعنی کہ باہر پر سونا پر میں ابھی بات کروں گا لیکن اگلی ریکچر میں ہم باہر پر سونا بنانا سکھیں گے اور وہی سے ہمیں معلومات کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے یہ معلومات اگٹھی کرتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے باہر پر سونا کی میں بات کر رہا تھا تو آپ کے ذمہ میں سوال آیا کہ باہر پر سونا کیا ہے آئیے ہی باہر پر سونا چیز کیا ہے جس کے بارے میں سر میں بات کی تو دیکھیں باہر پر سونا دراصل ایک تصوراتی شکل ہے جو ہم اپنے خریداروں یا سامین کے مشترکہ خصوصیات کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں یعنی ہمارے سامین ہماری کسٹمرز کی مشترکہ خصوصیات مشترکہ معلومات کے مجموعے کو ہم باہر پر سونا کہتے ہیں یعنی کہ اگر دس لوگ میرے سے کوئی چیز خریدتے ہیں اگر میں سو لوگوں کو اپنی چیز دکھاتا ہوں ان اس میں سے دس لوگ چیز خریدتے ہیں تو میں ان دس لوگوں کی مشترکہ خصوصیات ان دس لوگوں کی مشترکہ معلومات کو اگٹھا کروں گا اور اس مشترکہ معلومات جو میں نے اگٹھا کے اس کو میں ایک ٹمپلیٹ میں ڈال دوں گا یعنی کہ اب ٹمپلیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں میں جمع جب کروں گا تو اس چیز کو میں باہر پرسونا کا نام دوں گا میں کہوں گا کہ جس جس بندے میں یہ خصوصیات موجود ہوں گی وہ بندہ میری چیزیں خرید دے گا تو باہر پرسونا یہ چیز تائم کرنے میں مدد کرتا ہے کہ کون لوگ آپ کی چیزیں خرید سکتے ہیں اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک ٹمپلیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ٹمپلیٹ کہیں گے تو یہاں پر اگر آپ گور کریں تو یہاں پر کچھ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے باہر پرسونا تو یہ دراصل باہر پرسونا کا ہی ٹمپلیٹ ہے اس میں بنیادی معلومات میں گٹھی کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میری چیزیں خرید دی انہیں عمریں کیا ہے ان کا جنڈر کیا ہے ان کے پروفیشنل گولز کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے ان کا کریئر کا گول وہ کیا بننا چاہتے ہیں جو چیزیں معلومات میری پروڈکٹ سے مطلق ضروری ہوں گی ان چیزوں کو میں اگٹھا کروں گا یہ باہر پرسونا کیسے بناتے ہیں کیسے ہم بنائیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میرے لئے کونسی معلومات ضروری ہیں جو میں اگٹھی کروں اپنے کسٹمر سے تو یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے باہر پرسونا کیسے بناتے ہیں ابھی آپ نے جتنے بھی چیزیں دیکھیں ہیں آپ ان کو ایک نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ ان کو بول لینا اور ان کو دہرائیں اتنا کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں کیونکہ جب ہم آکے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو پچھلے چیزیں بول جائیں اگر وہ پچھلے چیزیں آپ اگر بول جائیں گے تو آکے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو لہٰذا یہ جتنے بھی چیزیں میں نے آج بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کہیں لکھ لیں تو یہاں پر آج کی لیکچر کا احترام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ نگمان